نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی تو بارحال صحابہ کو روزے رکھنا بہت پسند تھا معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور کہنے لگے افسوس سخت روزوں میں لگنے والی پیاس ختم ہو جائے گی یعنی دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اس پیاس کو مس کروں گا انہوں نے پتا تھا کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے رخصت ہے لیکن روزے کے عجر کا بھی علم تھا اس لئے وہ آیت کے اس حصے پر عمل کرتے تھے وَاَن تَسُومُوا خَيْرُ اللَّكُونَ اگرچہ رخصت ہے لیکن اگر تم روزہ رکھ لو تو بہت اچھا ہے یعنی جو رکھ سکتا ہے وہ ضرور رکھ لے اور اکثر صحابہ جو تھے وہ سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو روزہ رکھ لو چاہے تو افطار کرو امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی گرمیوں میں روزے رکھتے بعض وقت بے ہوش ہو جاتے روزے کی وجہ سے تو ان کے چہرے پر پانی چھڑکا جاتا اب ہم کچھ بات کریں گے شبال کے چھے روزوں کی شبال کے روزے رکھنا ایک مسلون عمل ہے ایک سنت کی پیروی ہے جس کے بارے میں احادیث میں ترغیب دلائی گئی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شبال کے چھے روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے گویا آپ نے سارا سال روزہ رکھا من سام رمضان ثم اتبعہ ستن من شبال یہ سارے سال کے روزے کیسے ہو گئے کیونکہ من جاء بالحسنت فلہو اشرو مطالعہ جو ایک نیکی لائے گا اس کے لئے اس جیسی دس نیکیاں یعنی پورے رمضان کے روزے عجر میں دس مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں ایک مہینہ برابر ہے کس کے؟ دس کے اور شبال کے چھے روزے دو مہینوں کے برابر ہو گئے کیونکہ تین روزے تیس دنوں کے برابر ہو گئے اور پھر تین تیس کے تو دو مہینے بن گئے یہ سارے سال کے روزے بن گئے بارہ مہینے کے بن گئے تھرٹی سکس تھری سکسٹی ہو گئے تو حجری کلندر میں تو تھری سکسٹی ڈیز ہی ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مریض ہے یا کوئی شرعی عذر ہے اور اس نے رمضان میں کچھ روزے چھوڑے ہیں تو کیا اس کے لئے لازم ہے کہ وہ شبال کے روزوں سے پہلے وہ روزے رکھے؟ اور شبال کے نفل ہیں رمضان کے روزے نہیں رکھے تو پوچھ ہوگی اگر شبال کے نہیں رکھے تو پوچھ نہیں ہوگی تو اس لئے اگر رمضان میں کوئی بیمار ہو گیا یا ایک آدھ روزہ چھوڑ دیا یا پیریٹس کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ گئے اب شبال میں پہلے ان کی قضاء دی جائے ان کو پورا کیا جائے کیوں؟ تاکہ انسان کے ذمہ کچھ باقی نہ رہے زندگی اور حالات کا کسی کو بھی علم نہیں زندگی کب ختم ہو جائے یا حالات کیسے ناساتگار ہو جائیں کوئی بیماری آ جائے کوئی مصروفیت آ جائے کہ انسان کے لئے مشکل ہو جائے لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شبال کے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں سے پہلے رکھ لے تو کیا اس کو یہی عجرہ ثواب ملے گا؟ اگر وہ رمضان کے روزے قضاء کر کے رکھے گا تو پھر تو یہی ثواب ملے گا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نے قضاء نہیں رکھے اور ویسے رکھ لئے تو وہ خاص فضیلت حاصل نہیں ہوگی بعض کہتے ہیں ہو جائے گی کیونکہ اس کے نیت ہے کہ وہ اپنے قضاء روزے بھی رکھے تو احتیاط اسی میں ہے کہ پہلے چھوٹے ہو روزے رکھ لیے جائیں اور اس کے بعد قضاء روزے رکھے جائیں اب یہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کے کچھ خاص مسائل بھی ہوتے ہیں جو فرضی روزوں سے مختلف ہوتے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ فرض روزے کی طرح سنت یا نفل روزے کے لیے رات سے ہی نیت کرنا ضروری نہیں فرض روزے میں تو ہم رات کو ہی نیت کر لیتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے روزہ رکھنا ہے اگر فجر کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں روزہ رکھنے کا ارادہ ہو جائے اور فجر کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ رکھنا جائز ہے مثلا آپ نے آدھا دن کچھ نہیں کھایا آپ مثلا صبح نماز پڑھ کے پانی بھی نہیں پیا کچھ بھی نہیں کھایا سو گئے زہر کے وقت اٹھے تو آپ کہتے ہیں آدھا دن تو گزری گیا ہے اب میں روزہ ہی رکھ لوں آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی آدھے دن کا آپ کچھ نہیں کھائیں اور آپ کا روزہ ہو جائے گا یہ فرق ہے لیکن رمضان کے روزے میں یہ نہیں کر سکتے اس میں روزہ رکھنے سے پہلے ہی نیت کرنی ہوگی روزہ رکھنے کی امام بخاری نے اس مسئلے پہ باب بھی باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص دن کے وقت روزے کی نیت کرے تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں اور اس سلسلے میں صحابہ کے کچھ آثار کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جن میں حضرت حزیفہ کا اثر بھی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ یعنی حضرت حزیفہ نے زہر کے بعد نفلی روزے کی نیت کی تو ایسا کیا جا سکتا ہے اسی طرح نفلی روزہ پورا کیے بغیر افطار کر لینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا مثلا آپ نے روزہ رکھا کہ آپ کی کسی دوست نے آپ کو بلایا جب آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ اسرار کرتی ہے کہ کچھ کھا لیں آپ کہتے ہیں میرا روزہ ہے وہ پھر اسرار کرتی ہے کوئی نہیں نفلی روزہ کھا لو اور آپ کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں یعنی یہ روزہ توڑنے میں نہیں آئے گا اس کو روزہ توڑنا شمار نہیں کیا جائے گا یعنی اس پر نہ کوئی گناہ لازم ہوگا نہ اس کی قضاء دینی لازم ہے چاہے کسی شرعی عذر کے ساتھ افطار کیا جائے یا بغیر شرعی عذر کے اسی طرح اگر آپ نے یہ مثلا روزہ رکھا اور آپ کو سردر شدید ہو گئی اور آپ چاہتے ہیں کہ دواء لے لیں تو روزہ کھول سکتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے تو میں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آپ نے فرمایا تو پھر میں روزہ سے ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس حدیعہ بھیجا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے میں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول ہمیں حدیعہ دیا گیا ہے اور میں نے آپ کے لئے بھی کچھ محفوظ کر کے رکھا ہے سنبھال کے رکھا ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے تو میں نے عرض کیا وہ حیث ہے حیث کہتے ہیں خجور گھی اور پنیر سے بنا ہوا کھانا حلبہ ہی ہوا ایک طرح سے آپ نے فرمایا اسے لائیے تو میں اسے لے آئی تو آپ نے اسے کھا لیا پھر آپ نے فرمایا میں نے تو روزے کی حالت میں صبح کی تھی یعنی روزہ رکھا ہوا تھا لیکن جب یہ کھانا آیا تو میں نے روزہ کھول کے کھا لیا تو نفلی روزہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے چاہے تو دے دے چاہے تو روک لے اور نہ دے کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ نے سو